اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاک نعبد و ایعاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انہمت علیہم غیر المغدوب علیہم و لدالین آمین تمام ناظرین سب مل کر ایک دفعہ اپنے پیارے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر شفی المزنبین پیغمبر رحمتللعالمین پیغمبر پر درود پڑھ لیں کیونکہ یہ عمل اللہ پاک فرماتا ہے امام لے کر آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایک دفعہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد وظیفے کی جانب چلتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارا درود پڑھنا اور تمام ہمارے دوستوں کا ماں و بہنوں بیٹیوں کا درود کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ اور ہر بندے کی دلی حاجات پوری فرما جس دل کے اندر جو حسرت ہے جو ہمیں سن رہا ہے میرے اللہ ان کے دل کی حسرتوں کو پورا فرما ان کی ہر حاجت کو پورا فرما ان کے گھروں سے بیماری کو دور کر دے ان کے گھروں کے اندر بچوں کو فرمانبردار بنا دے ان کے گھروں کے اندر اگر بچیاں جوان ہیں تو ان کے رشتوں کا احتمال فرما دے میرے بھائی اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جماعت المبارک کا مقدس دن تھا اللہ رب العصد کا لا خبار شکر ہے کہ جس ذاتِ گنی نے ہمیں جمع پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اس دنیا پر ایک افرہ تفریقہ شکار ہے نظام کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جن کا بڑا دب دبا تھا جن کا بڑا روب تھا جن کی بڑی عزت تھی جن کو لوگ سروٹ لگاتے تھے جن کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں جاتے تھے لوگ ان کے لیے ایک بہت بڑا اتمام کرتے تھے آج وہ قید خانے کے اندر ہے آج وہ ایک پنجرے کے اندر ہیں آج ان کی کوئی سننے والا نہیں اور ایک دور ایسا بھی تھا کہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جو ان کے مقابلے میں جن کی آج سنی جا رہی ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح چاہے ان کی سنائی ہوتی ہے ایک دور وہ بھی تھا کہ وہ بھی جیل کی سلاخوں کے اندر تھے وہ بھی مجبور تھے اس چیز کا ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ خواب بڑے سے بڑا ہو وہ بھی گرفت میں آ سکتا ہے تو بڑی عزت والا ہو بڑے مقام والا ہو بڑا ملک کا سربراہ ہو وہ بھی سلاخوں کے پیچھے جا سکتا ہے تو یہ دنیا اس چیز کا نام ہے اس دنیا کے اندر آپ کو عزت نہیں مل سکتی اس دنیا کے اندر آپ کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا اگر اصل حقیقی عزت ملنی ہے حقیقی دولت ملنی ہے حقیقی شان و شوقت ملنی ہے تو وہ مرنے کے بعد میرا اللہ میں دے گا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں دینے والا یہ کائنات وفادار نہیں ہو سکتی یہ کائنات میرے نبی نے خود فرمایا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے یہ مسلمانوں کے لئے قید خانہ ہے اور کافروں کے لئے ایک عیاشی کا ڈا ہے ناظرین یہ دنیا کمرہ امتحان ہے جیسے میٹرک کے امتحان ہو کیا ہوتا ہے میٹرک کے امتحان میں جب امتحان کے لئے جاتا ہے انسان وہاں پر پیپر لکھا جاتا ہے بس اس کے بعد اس کا ریزلڈ اناؤنس ہو جاتا ہے اگر وہ پاس ہو گیا تو پاس اگر فیل ہو گیا تو چیختہ بھی رہے اس کی کسی نہیں سنو یہاں پر اور قیامت کے دن ایک فرق ہوگا یہاں پر دوبارہ اپیر ہو جا سکتا ہے دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے دوبارہ پاس ہو سکتا ہے لیکن جب انسان مر جائے گا وہاں پر اگر وہ فیل ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اپنے ہاتھوں کی اونگلیوں کو اپنی اپنے موں کے اندر رکھ کر وہ چبائے گا کاٹے گا کھونوں کھون ہو جائے گا لیکن اس کو موقع نہیں ملے گا دوبارہ دنیا میں جانے گا وہ مانگے گا مولت مانگے گا مولت لیکن اسے نہیں ملے گی اس لیے وہ وقت سخت ہے آج قرآن سے محبت کر لو جس بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے قرآن کا سہارا لو صورت فاتح ہے قرآن کی پہلی صورت لے لو اول و آخر تین بار دروشری پڑھ کر صرف تین مرتبہ پڑھو پھر اللہ پر پورا بروسہ رکھ کر بات کرو اللہ پر یقین رکھ کے اللہ سے مانگو پھر دیکھو میرا رب کیوں نہیں دیتا میرا رب امبار لگا دے گا صرف فرق یہ ہے کہ پھر مانگنا ہے تو تہ دل کے ساتھ اللہ پاک ہم صاحب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے و آخر دوانا آنے الحمدللہ رب العرب اللہ پاک ہم صاحب کو اللہ پاک ہم صاحب کا اللہ پاک ہم صاحب نقال باک ہم صاحب باک ہم صاحب unstوح